قبیلہ قیسرانی بلوچ قیسرانی قبیلہ کو سلمان، دیرہ غازی خان اور بلوچستان کے زلہ موسیخ خیل میں آباد بلوچ قبیلہ ہے جو کہ بلوچی اور سرائیکی بولتے ہیں قیسرانی اپنے نصب کا دعویٰ قیسر خان سے کرتے ہیں جو میر چاکر خان رند کا بھتیجہ تھا میر چاکر جو پندرہویں صدی میں بلوچ بادشاہ تھے چاکر خان نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جو بلوچستان کے لاشاری اور رند قبائل کے درمیان خانہ جنگی کی وجہ سے ختم ہوئی میر چاکر خان رند نے شہنشاہ ہمائیوں کی مغل فوج کی بھرپور حمایت کی اور پندرہ سو پچپن میں تخت پر دوبارہ فتح پانے کے بعد ہمائیوں نے اسے انام دیا قیسرانی قبیلہ دو حصوں میں بٹ گئے ایک حصے کی قیادت میر بادشاہ خان قیسرانی اور دوسرے حصے کی سربراہی حافظ تاہر خان قیسرانی کر رہے تھے اس قبیلے میں سے کچھ لکھنے والوں نے لاشاری کے آباؤ اجداد میں شمار کیا ہے جبکہ کچھ نے رندوں کو اپنے آباؤ اجداد میں شمار کیا ہے بہرحال اس بلوچ قبیلے کے جد امجد قیسر خان ہے جو رند اور لاشاری کی لڑائی کے بعد کو سلمان اور گرد و نوا کے درمیان لڑے تاؤنسہ ڈیرہ غازی خان کوٹ قیسرانی اور ڈیرہ اسماعیل خان تک پھیل گیا قیسر خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا لشکری خان قبیلے کا سردار بنا قیسرانی قبیلے کی چار بڑی شاخیں ہیں لشکرانی جس کی زیلی شاخیں مسوانی رانجہانی دہیمانی ہندونی محمد آنی بھوتانی اور دارولی بادانی جس کی زیلی سکھانی باروانی دونی اور باولانی ہے واسوانی جس کی زیلی شاخیں جالانی جروار نہانی گیدان اور میرنانی ہے کی دمان جس کی زیلی شاخیں شالانی کیمانی لالانی لانی رستمانی تہوری دسمانی بڑا اور روبدان ہے اس قبیلے کے سردار بلترتیب ہیں قیسر خان لشکری خان نود بند مسودمان بیشام فیروز خان دلشاد خان لال خان خطاب خان گل خان جمال خان مٹھا خان فضل علی خان کورا خان مٹھا خان دوم امام بخش منظور احمد خان ظہور احمد خان اور میر بادشاہ خان کورا خان قیسرانی نے اٹھارہ سو ستر کے آس پاس برطانوی حکومت میں بلوچ کی حیثیت سے بلوچ قوم کے لیے جنگ کا آواز بلند کیا کورا خان بہت ذہین اور چالاک شخص تھا حالانکہ برطانوی حکومت نے اسے شروع میں بہت سی مراد دی تھی لیکن انگریزوں نے قوم کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ایک جاسوس کو مار ڈالا اور برطانوی حکومت کو پتا چلا کہ کورا خان اور بیٹے نے اپنے ہاتھ میں بندوق بنا کر وہاں کے جاسوس کو مار ڈالا وہ کورا خان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی آخر کار کورا خان کو گرفتار کر کے برطانوی حکومت کے حوالے کر دیا گیا برطانوی حکومت نے کورا خان کو قید کر کے اس کی تمام جائداد اور دیگر چیزیں ضبط کر لے ویکی پیڈیا کی مطابق قیسرانی رند قبیلے کا ایک بلوچ قبیلہ ہے وہ زیادہ تر بلوچستان میں رہتے ہیں بلوچ قبائلی روایات کے مطابق مقتول قبائلی سردار کا بڑا بیٹا اس کی موت کے بعد اپنے قبیلے کا سربڑا بنتا ہے چنانچہ قیسرانی قبیلے کے اڈے کوٹ قیسرانی میں دیگر بلوچ قبائل کے سرداروں کی موجودگی میں سردار منظور احمد قیسرانی کو نیا قبائلی سردار چنا گیا بعد ازا دو ہزار دو میں سردار زہور خان کے انتقال کے بعد سردار زہور خان کے بیٹے سردار میر بادشاہ خان کو نیا سربڑا منتخب کیا گیا اس قبیلے کی اکثریت ظلہ دیرہ غازی خان پنجاب پاکستان اور اس کے ملہقہ قبائلی علاقوں کو سلمان کے شمالی علاقے پر قابض ہے قبیلے کے اہم مراکز میں کوٹ قیسرانی، بہار والی بطھی قیسرانی بستی درہ کے شمال کی طرف بستی دھمانی شالانی مشرقی اور مغربی جھوک بودو، بتکل، جاوید آباد اوہوا اور طبی قیسرانی شامل ہے قیسرانی بلوچستان میں کوہلو میں آباد ہے اور سندھ میں اہم دیہات گوٹ قیسرانی، گوٹ سوڑو اور بہارخان میرجت ہے سندھ میں نظامنی قبیلہ قیسرانی قبیلے کا الگ الگ حصہ ہے ڈھوڑک آئل فیلڈ اور رودھو آئل فیلڈ قیسرانی کے علاقے میں واقع ہے جسے مقامی زبان میں تومان کہتے ہیں زلا ڈی جی خان اور راجنپور میں قیسرانی واحد بلوچ قبیلہ تھا جس نے اپنی ثقافت، روایات اور وطن سے وفاداری کے تحفظ کے لیے انگریزوں کے خلاف مزاہمت اور جدل جہد کی سردار مٹھا خان قیسرانی قیسرانی قبیلے کے آخری منتخب سردار تھے ٹبی قیسرانی کے سردار کورا خان اپنے وقت کی ایک اور بہادر شخصیت تھے مٹھا خان کے بعد ان کے بیٹے سردار فضل علی خان کو قبیلہ کا سردار بنایا گیا سردار فضل علی خان نے طویل زندگی گزاری ان کی ساتھ بیویاں اور پانچ بیٹے تھے سب سے بڑا بیٹا سردار اللہ بخش خان قیسرانی تھا لیکن وہ اپنی زندگی میں ہی فوت ہو گیا اور ان کے بیٹے سردار محمود خان قیسرانی کو انگریزوں نے سردار بنا دیا سردار محمود خان کے بعد میں قبیلے اور انگریزوں نے مواخضہ کیا اور سردار فضل علی خان کے دوسرے بڑے بیٹے یعنی سردار امام بخش خان قیسرانی کو انگریزوں نے سردار کا تاج پہنایا سردار امام بخش خان کی زندگی میں ان کے بڑے سہبزادے سردار شمشیر خان انتقال کر گئے ایک بیٹا منظور احمد خان اس وقت صرف دو سال کا تھا اس طرح سردار امیر محمد خان قیسرانی ولد سردار امام بخش خان کو سردار اور تمندار کا تاج پہنایا گیا سردار امیر محمد خان کی دو بیویاں اور پانچ بیٹے تھے ان کے دور میں قیسرانی قبیلہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ منظم ہوا انہیں انگریزوں نے خان بہادر کا خطاب دیا تھا وہ خان افقالات کی سربراہی میں بلوچ سرداروں کے مشترکہ جرگہ کے سب سے نمائع رکن تھے اور بگٹی مری اور مزاری سمیت دیگر بلوچ قبائلی سرداروں میں مشہور تھے سردار امیر محمد خان قیسرانی انیس سو چوہتر زیڈ یہ سے قیسرانی قبیلے کے آخری اہدے دار اور تسلیم شدہ سربراہ تھے بھٹو نے سرداری اور تمنداری کا نظام ختم کر دیا انیس سو چوہتر میں سرداری کے خاتمے کے بعد سردار امیر محمد خان نے اپنے بیٹے میں سے کسی کو بطور چیف تاج پہنانے کے بجائے اپنے بھتیجے اور اپنے داماد سردار منظور احمد خان کو قیسرانی قبیلے کا سربراہ بنایا سردار منظور احمد خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سردار ظہور احمد خان قیسرانی قبیلے کے سربراہ بنے اور اس وقت سردار اور میر بادشاہ قیسرانی سردار کے عہدے پر فائز ہے بلوچ نسل میں قیسرانیوں کو عام طور پر ٹیلنٹ کا قبیلہ سمجھا جاتا ہے تاہم یہ بڑے پیمانے پر دیکھا گیا ہے کہ قبائلی روایات کی سختی سے پاسداری موجود ہے جو اب بھی بہت زیادہ رائج ہیں اور مضبوطی سے قائم ہے قیسرانی قبائلی علاقہ قدرتی وسائل سے مالا مال بھی ثابت ہوا ہے اگرچہ بکٹی ایریا کے مقابلے میں زخائر کی گنجائش کم ہے لیکن قیسرانی قبائلی علاقے میں ڈھوڈک میں پیٹرولیم اور گیس کی پیداوار اور جی ڈی سی کی ملکیت اور کنٹرول مزید یہ کہ قیسرانی کے علاقے میں یورینیم کی پیداوار بھی کی جا رہی ہے رودھوں میں ان کنو پر پیٹرولیم کی تلاش بھی کی جا رہی ہے موسیقی